السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا موجودہ مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے دن روزہ رکھو اس دن انبیاء اکرام روزہ رکھتے تھے اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے اللہ اکبر میرے دوستو اس طرح سنہرہ موقع آپ حضرات نہ چھوڑے اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دس محرم الحرام کی رات میں چار رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد پچاس مرتبہ قل ہو اللہ واحد پڑھے تو اللہ تعالی اس کے پچاس سال پچھلے اور پچاس سال کے آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک ہزار محل تیار کرتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے آپ حضرات ان تمام حدیثوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے آپ سے جو کچھ بھی ہو آپ اس مہینے میں کچھ روزہ رکھے اور چار رکعت نماز نفل عدا کریں اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ